مہاراشت میں ان دنوں عجید پوار کے شندے سرکار میں شامل ہونے کے بعد سے راچنیتی گرمائک ہوئی ہے اس بچ آج شرط پوار دلی میں انسی پی کی راچنیتی کارکارنی کی بیٹھک کر اپنی طاقت دکھانے والے ہیں بیٹھک میں دیش بھر کے انسی پی نتاؤں کے جھٹنے کی امید ہے وہیں اس بیٹھک کے ذریعے پوار پارٹی کے نتاؤں کو ایک جھٹ کرنے کی کوشش کریں گی راچنیتی جانکار اسے پارٹی اور اس کے چند پر اپنا دعویٰ خونے سے بچنے کے لیے شرط پوار کا یہ ضروری قدم مان رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ مہاراشت کا پولٹیکل ڈراما کس موڑ پر رکے گا یہ اب تک تیہ نہیں ہے اپ مخیمنتری عجید بنام دگت شرط پوار کی جنگ میں کسے کتنا سمرتھن ہے اب تک یہ بھی صاف نہیں ہے لیکن ایک تصویر ساپ ساپ اُبھر کر آ رہی ہے کہ راشتوات ہی کاؤنگریس پارٹی ٹوڑ چکی ہے بھتیجے نے خود کو چاچا کی بنائی پارٹی کے عدیخش بھی کوششت کر دیا ہے اب سمہونائے جتائی جا رہی ہے کہ سینئر پوار کے ہاتھوں سے گڑ پشمی مہاراشت چھن سکتا ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ انسی پی میں خوی بغاوت کا سب سے زیادہ اثر پشمی مہاراشت پر پڑے گا اسی شیطر کی مدد سے پوار کی پارٹی راج میں طاقتور بنی تھی خاص طور سے جوخیم میں بیٹی سپریہ سولے کا شیطریں بارہ مطیب ہی ہے اس سیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی کو جیت کا لگ بھگ پانچ دشکوں سے انتظار ہے خاص بات یہ ہے کہ بدھوار کو ہوئی اجید پوار کی بیٹھک میں پشمی مہاراشت سے انسی پی کے بائیس میں سترہ ویدھائیت پہنچے تھے جبکہ سینئر پوار کی میٹنگ میں شیطر کے پانچ ویدھائیت تھے آپ کو بتا دے کہ انسی پی پرموخ شرک پوار اور بھتیجے اجید پوار کے بیچ دوریاں بہت بڑھ گئی تھی پارٹی کے اس تھاپنا دیوست پر جس طرح سے شرک پوار نے اجید پوار کو سنگٹھن سے دور رکھا اس سے اجید بے حد خفا تھے کہتے ہیں کہ اسے لے کر پوار میں کافی لمبا بحث ہوئی پھر حالی میں پٹنا میں ویپاکشی ایک تک کی بیٹھک میں راہول گاندی کے ساتھ سپریہ اور شرک پوار کا منچ ساجہ کرنا اجید کو راست نہیں جایا دبے سور سے اجید نے کہا بھی تھا کہ پارٹی میں فیصلہ لوگتانتری طریقے سے نہیں لیا جا اس سے پہلے شرک پوار کی روٹی پلٹنے والی کہانی سے اجید پوار بہت ناراض تھے بیٹے دو مئی کو شرک پوار نے انسی پی ادھیاکشپد چھوڑا تھا اس وقت اس بات کی سمخانہ تھی کہ اجید پوار کو پارٹی کی قماند سوپی جا سکتی ہے جب پارٹی نتاؤں اور سمرتقوں نے شرک پوار کے فیصلے کا ویروت کیا تو اجید نے خلیام کہا تھا کہ اس ویروت سے کچھ نہیں ہوگا پوار صاحب اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے حالانکہ چار دن میں ہی پوار نے اپنا استفاہ واپس لے لیا وے جب اس بات کی جانکاری میڈیا کو دینے آئے تو اجید پوار وہاں موجود نہیں تھے تب اس بات کی چڑتا تھی کہ شرک پوار کے فیصلے سے اجید ناراض ہے آپ کو بتاتے کہ سال 2019 ویدان سبح چناؤں میں پرشن مہاراشتہ کی 58 سیٹوں میں سے نسی پی کو 22 سیٹیں ملی تھی جس کی مدد سے پارٹی 54 آکرے پر پہنچ گئی تھی حالانکہ 2020 میں پندرہ پور مانگلیویدھا اپ چناؤں میں بھاڑپا کے ہاتھوں ہار کے بعد نسی پی تیرپناہ پر آگئی تھی 36 سیٹوں میں سے بھاڑپا کے پاس 18 کانگریز کے پارٹ 8 شنسینہ کے پاس 4 اور انہ کے پاس 6 سیٹیں تھی سال 1967 میں سینئر پوار یہاں سے پہلی بار چنے گئے اور 2009 تک بلہان سبح یا لوگ سبح کے ذریعے سلسلہ زاری رہا پوار کے راج سبح جانے کے بعد 2009 میں سپریہ نے جیت حاصل کی تھی ایسے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حالت اب تک پوار کے پخش میں رہے لیکن بدلے راجنیتک سمکرنگ چناؤی استیتی بھی بدل سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ 2014 اور 2019 میں سپریہ کی جیت میں اجیت کی بڑی بھومی کا تھی حالانکہ اب جب اجیت الگ راہ پر ہے اور بھاڑپا بھی شیطر میں مضبوط ہوتی جا رہی ہے ایسے میں بارامتی کا چناؤں دلچسپ ہو سکتا ہے ساتھی بارامتی کے مدناتاؤں کا کنیکشن اجیت سے کافی گہرا مانا جاتا ہے امارو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امارو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امارو جالا نشپکش نربی نرانتر موسیقی